اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنیا بھر سے ہمارے ناظرین جو اردو زبان میں قرآن مجید کی تعلیم اور تفسیر سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لئے الحسنہ قرآن فورم کے زیر احتمام آؤ قرآن سیکھیں کے عنوان سے ایک اور کلاس لے کر کے ہم آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہیں ناظرین اکرام اس سے قبل الحمدللہ سمالحمدللہ ہم قرآن مجید کی جو آخری دو سورہ ہیں یعنی سورة الفلق سورہ نمبر 113 اور سورة الناس سورہ نمبر 114 دونوں کا لفظی ترجمہ اور با محابرہ ترجمہ تجوید کے ساتھ ہم الحمدلللہ سیکھ چکے ہیں ناظرین آج کے جو کلاس ہیں وہ ان دونوں سورتوں کی تفسیر کے حوالے سے ہے جس کے اندر سورة الفلق اور سورة الناس کے حوالے سے کچھ تفسیری نقاط آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جائیں گے ناظرین اکرام آج کے ہی اس ویڈیو کے اندر دونوں سورتوں یعنی معوزتیں جن کو کہا جاتا ہے ان کے بارے میں ہم چار اہم ترین باتیں سیکھیں گے سب سے پہلے جو چیز ہم نے سیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ان دونوں سورتوں کو معوزتیں کیوں کہا جاتا ہے نمبر دو ہم اس ویڈیو کے اندر اس کلاس میں ہم یہ سیکھیں گے کہ یہ دونوں سورتوں کا پس منظر اور ان کا جو شان نزول ہے وہ کیا تھا شان نزول سے مراد بیک گراؤنڈ ہوتا ہے اور تیسری چیز جو ہم اس میں سیکھیں گے وہ ان دونوں سورتوں کے فضائد اور دونوں سورتوں کے فوائد کے حوالے سے ہم سیکھ رہے ہوں گے اور نمبر چار ہم اس ویڈیو کے اندر اور اس کلاس میں سحر کے حوالے سے سیکھیں گے سحر کا مطلب ہے جادو جادو کی کیا حصیت ہوتی ہے اس کی اثرات کس حد تک ہوتے ہیں کیا اس میں نبی اور غیر نبی کا کوئی فرق ہوتا ہے ہم یہ سیکھیں گے تو ناظرین اکرام سب سے پہلے جو معوزتین ان دونوں سورتوں کو کیوں کہا جاتا ہے اس کے ساتھ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہم ان دونوں سورتوں کی الگ الگ ویڈیو تفسیر کی بجائے ہم اکٹھی تفسیر کیوں کر رہے ہیں یہ اس سے پہلے ایک سوال ہے جس کا جواب آپ جانتے جائیں چونکہ دونوں سورتوں کا موضوع اور مضمون ایک ہے دونوں کا وقت نزول ایک ہے دونوں کا سبب نزول ایک ہے علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے دونوں کی تفسیر اکٹھی کی ہے اور کیسر مفسرین اکرام رحمت اللہ علیہ نے دونوں کی تفسیر اکٹھی نقل کی ہے اس لئے ان دونوں سورتوں کی ہم بھی اکٹھی ہی تفسیر کر رہے ہیں ہم اکٹھا سیکھ رہے ہیں دونوں سورتوں کو معوزتین کو کیوں کہتے ہیں معوزتین کا جو لفظ ہے یہ تعوز سے نکلا ہے تعوز یا تعویز سے نکلا ہے آوازہ اس کا مادہ ہے معوزتین اس میں مفعول ہے معوزتین یہ تصنیہ ہے تصنیہ کہتے ہیں دو کو یعنی دو معوزیں یا دو ایسی صورتیں جن کے ذریعے سے انسان پناہ چاہتا ہے پناہ مانگتا ہے معوزہ ایک صورت کو معوزہ کہیں گے دونوں صورتوں کو یعنی صورت الفلق اور صورت الناس کو دونوں کو ملا کر کے بولیں گے تو ہم پھر ان دونوں صورتوں کو معوزتین کہیں گے کہ دونوں صورتوں کے ذریعے سے ہی اللہ رب العزت کی پناہ چاہی جا رہی ہے اور آپ کے سامنے ہیں کہ دونوں سورتوں کا آغاز ایک ہی انداز میں ہو رہا ہے قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْنَّاسِ قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْ اَعُوذُ میں اپنا چاہتا ہوں رب الفلق سے قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْنَّاسِ میں اپنا چاہتا ہوں کس کی رب الناس کی تو دونوں سورتوں کو ملا کر کے جو ہے وہ معوزتین کہا جاتا ہے اور دوسرے نمبر پر دونوں کی جو تفسیر ہے یا دونوں کا جو شان نزول ہے پسے منظر ہے بیک کراؤنڈ ہے دونوں سورتوں کا وہ یہ ہے ناظرین اکرام کہ آخا کریم علیہ السلام کی خدمت کے اندر ایک یہودی لڑکا رہا کرتا تھا تو یہودی روزے اول سے ہی آخا کریم علیہ السلام کے اور مدینہ شہر کے جتنے بازی تھے مسلمان ان سب کے وہ سخترین مخالف تھے تو آخا کریم علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کا ازا پہنچانے کا کوئی موقع ضائع نہیں جانے دیتے دیں سنانچہ اس دفعہ انہوں نے پلین یہ کیا کہ حضور پاک علیہ السلام پر جو ہے وہ جادو کے ذریعے سے وار کیا جائے ایک شخص لپید بن عاصم مدینہ کے اندر تھا اور اس نے اپنی بیٹیوں کے ذریعے سے آخا کریم علیہ السلام پر جادو کرنے کی ناپاک جسارت کی اس نے کیا کیا کہ اس یہودی جو خادم تھا حضور پاک علیہ السلام اس کے ذریعے سے آخا کریم علیہ السلام کی جو کنگھی مبارک تھی جو حضور پاک علیہ سلام کیا کرتے تھے وہ منگوائی کچھ بال حضور پاک علیہ السلام کے موئے مبارک اس نے حاصل کیے اور پھر ان کے ذریعے سے اس نے کہا کیا کہ جو کنگھی کے جتنے دندانے تھے اس کے اوپر اس نے گریں لگائیں اور اپنا جو بھی اس کا انداز جادو کا اس نے وہ کیا اور پھر اس کے بعد وہ چھپا دی اب جادو کے اثرات جو ہیں وہ ظاہر ہونا شروع ہوئے تو اس کے میں ہوتا کیا تھا جو صحای ستہ کی جو روایت ہے ام الامنین سیدہ عائشہ تعیبت آئیر رحمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی روایت ہے یہاں خیر مرسلت وآلہ وسلم پر جادو کا صرف اتنا اثر ہوا تھا کہ حضور پاک علسلت وآلہ وسلم نے بعض دفعہ کوئی کام کیا ہوتا تھا تو فرماتا تھے شاید میں نے نہیں کیا بعض دفعہ کوئی کام نہیں کیا ہوتا تھا تو فرماتا تھے کہ شاید میں نے کیا ہے نسیان کی حد تک اس کے جو ہے وہ اثرات مرتب ہوئے یہ اثرات کیوں مرتب ہوئے یہ آگے چل کر کے ایک سب ٹاپک آ رہا ہے ہم اس کے اندر اس کے اوپر جو ہے وہ مزید وضاحت کے ساتھ اس کے اوپر بات کریں گے آپ اندازہ فرمائیں کہ یہ جو صورتحال تھی یہ بہرحال بہت زیادہ جو ہے وہ پریشان کن تھی تو آخر کریم علیہ السلام نے ایک دن فرمایا کہ عائشہ مجھے پتہ چل چکا ہے کہ میری بیماری کیا ہے یا رسول اللہ کیا بیماری ہے فرمایا کہ میں جس وقت مہوے استراحہ تھا تو دو لوگ آئے خواب کے اندر یقین انہوں وہ دونوں فرشتے تھے تو ایک سرحانے کی طرف کھڑا ہو گیا ایک پاؤں مبارک کی طرف کھڑا ہو گیا اور دونوں آپس میں جو ہے وہ بات کر رہے تھے ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ اس کو کیا ہوا ہے دوسرے نے کہا کہ یہ مسکور ہے مسکور سے مراد جس پر جادو کا اثر ظاہر ہو چکا ہو اس کو مسکور کہتے ہیں جس پر جادو کی اٹمٹ کی جا چکی ہو تو اس نے پوچھا کہ اب اس کا حل کیا ہے تو پھر اس وقت جو ہے آقا کریم علیہ السلام کو یہ جو دونوں صورتیں ہیں یعنی صورت الفلق اور صورت الناس یہ انعیت کی گئیں اور دونوں صورتوں کے اندر جو ہیں وہ گیارہ آیات مبارکہ ہیں پانچ آیات مبارکہ صورت الفلق کی ہیں اور چھے آیات مبارکہ صورت ناز کی ہیں تو حضور پاک علیہ السلام دونوں صورتوں کی ایک ایک آئے تلاوت فرما رہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک گرہ اس کی جو ہے وہ کھول رہے تھے وہ جو کھنگی تھی حضور پاک علیہ السلام نے رمیسین علیہ المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے کو بھیج کر کے وہ اس کومے سے نکل والی تھی اور اس طرح سے وہ گریں جیسے جیسے کھلتی گئیں گیارہ آیات مبارکہ پوری ہو گئی جس کے بعد سحر کے جو اثرات تھے وہاں خیلی علیہ السلام کے جو جسد اتھر ہے وہاں سے نکل گئے ناظرین اکرام اس میں نوٹ کرنے کے بات یہ ہے کہ آخا خیلی علیہ السلام کے اخلاقِ عالیہ ملاحظہ فرمائیں حضور پاک علیہ السلام کو بذریہ وحی پتہ چل چکا تھا کہ کس کی خواست ہے کس کی شرط ہے اور کس نے یہ نقصان پہنچانے کی سعی اور کوشش کی ہے اور کئی سارے صحابے اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ السلام نے عرض بھی کی کہ آرسول اللہ اگر آپ ہم اجازت دیں تو ہم اس کو قتل کیوں نہ کر دیں اللہ اکبر کبیرہ آخا کریم علیہ السلام کی شانِ رحمت دیکھئے وَمَا رَسَلْنَاكِ إِلَّا وَحْمَةً لِلَعْعَلَمِينَ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں عائشہ وجود یہ گوارہ نہیں ہے کہ میں اپنی ذات کے نقصان کیلئے کسی سے بدلہ لوں یا کسی کو تغلیف میں ڈالوں کچھ ان کے خلق نہیں کر لی کچھ ان کے پیار نہیں کر لی مسخر اس طرح دنیا شہے عبرار نہیں کر لی آخا کریم علیہ السلام کی مجلس میں وہ شخص موجود ہوا کرتا تھا لیکن حضور اپاق علیہ السلام نے کبھی اپنے جسر سے بھی اشارے سے بھی کبھی اس کو محسوس نہیں ہونے دیا کہ مجھے تیرا پتہ ہے کہ تم فلا شخص ہی ہے اس نے یہ حرکت کی تھی یہ آخا کریم علیہ السلام کے اخلاقِ عالیہ تھے ائیے ناظرین کچھ ہم اس کے فوائد و برکات اور اس کے منافع کی طرف بڑھتے ہیں ان دونوں صورتوں کے تو اس کے بارے میں ایک چیز یہ ہے ذہن میں رکھ لیجئے کہ ان دونوں صورتوں کی اتنی ہی انسان کی زندگی میں امپورٹنس ہے جتنی کہ انسان کے لیے کھانا اس کے لیے ضروری ہے پینا اس کے لیے ضروری ہے سونا اس کے لیے ضروری ہے جس طرح اس کے زندگی میں یہ چیزیں ضروری ہیں اسے طرح کوئی بھی شخص صورت فلق اور صورت الناس سے مستغنی ہو کر کے نہیں جی سکتا ہر شخص کو چاہیے کہ صورت فلق اور صورت الناس کو جو ہے وہ یاد کرے اور اس کے فوائد و برکات سے جو ہے وہ مستفید ہو پھر اس کے اندر جو ہے ایک اہم ترین بات یہ ہے فرمایا کہ جو شخص ان دونوں صورتوں کو پڑھتا ہے اپنے اوپر دھم کرتا ہے اپنے بچوں کے اوپر دھم کرتا ہے تو اللہ جلللہ شاہد ہو اس کو اس کے اہل خانہ کو ہر طرح کی آفات و بریات سے جو ہے وہ محفوظ فرما دیتے ہیں ظاہر ہے کہ صورت فلق کے اندر جتنی خارجی آفات ہیں اور ذرائع ہیں شر کے اور فتنے کے ان سب سے پناہ مانگی گئی ہے اور صورت الناس کے اندر انسان کے باطن میں جتنے وسوسے ہیں ہوائے نفس ہیں شیطان انسان کے خون کے اندر رگوں کے اندر جو ہے وہ دھوڑتا ہے تو اندر سے اٹھنے والے فتنے اور ان سے پناہ مانگی گئی ہے تو یہ دونوں صورتیں اپنی ذات کے اندر بہت زیادہ جامع صورتیں ہیں ان سے کوئی غافل شخص ہی جو ہے وہ مستغنی ہو سکتا ہے کوئی مومن شخص جو ہے وہ ان دونوں صورتوں سے لا پرواہ نہیں رہ سکتا اس کو چاہیے کہ ان دونوں صورتوں کو پڑھے اور اس کے جو فوائد ہیں ان دونوں کے جو فضائل ہیں ان کو حاصل کریں اور اس کی بات جو اگلا موضوع ہے وہ بڑا اہم ہے وہ ہے سحر کی حوالے سے سحر جادو کو کہتے ہیں کئی ساری حادثیں مبارکہ ہیں جن کے اندر یہ واسط طور پر فرمایا گیا ہے جو بدنظری ہے عین ہے یعنی نظر کو کہتے ہیں یہ بھی حق ہے یعنی یہ بھی لگتی ہے اسی طرح سحر کی اثرات بھی ہوتے ہیں ہم ناظرین کریں جس زمین پر رہتے ہیں یہ دنیا یہ زمین یہ دار الاسباب ہیں یہاں پہ ہر چیز کا سبب ہوتا ہے کسی چیز کے گیلے ہونے کا سبب نمی ہوتی ہے بارش ہوتی ہے پانی ہوتا ہے جلنے کا سبب آگ ہوتی ہے ہیٹ ہوتی ہے اسی طرح سے سردی ہے گرمی ہے ان موسموں کے اثرات سے زمین کے اوپر رہنے والی ہر ایک مخلوق جو ہے وہ کسی نہ کسی حد تک متاثر ہوتی ہیں ہاں بیاء اکرام علیہ السلام کا وجود اخدس وجود اتھر جو کہ جنت کی مٹی سے ہوتا ہے تو اللہ رب العزت ان پر اس طرح سے اثرات مرتب نہیں ہونے دیتے اس طرح کے دیگر انسانوں پر جو ہیں وہ ہوتے ہیں ہاں لیکن جو کہ وہ زمین کے اوپر ہوتے ہیں یہاں کی فضاء یہاں کی ہوا کے اوپر ہوتے ہیں تو اس لئے کچھ نہ کچھ اثرات جو ہیں وہ کسی نہ کسی درجے میں چاہے وہ مینی میں ہوں کچھ نہ کچھ اثرات ضرور مرتب ہوتے ہیں جیسا کہ آخر قریب علیہ السلام کے معاملے میں یہ ہوا کہ حضور پاک علیہ السلام پر سحر کا اثر ہوا لیکن ہلکا ہوا تو اس لئے سحر سے انکار ممکن نہیں ہے البتہ یہ ہے کہ اس کی حفاظت کے لئے جو بہترین طول اگرم العزت نے اپنے لادل حبیب سید المرسلین خاتم المرسلین شفیع المسلمین معصوم آمنہ حضور پاک علیہ السلام کی اور اپنے بچوں کو بھی اپنے اہل خانہ کو یہ دونوں صورتیں جو ہیں وہ ہم یاد کروائیں تاکہ ان سے ہم سب جو ہیں وہ ان کے ذریعے سے حفاظت حاصل کریں امن حاصل کریں اور اللہ رب العزت کی پناہ کی طرف آ جائیں صادق اللہ العظیم نظرین اکرام یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام اور ہماری آج کی کلاس جس میں ہم نے صورت الفلق اور صورت الناس کا مختصر ایک جائزہ اور ایک تفسیر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائیں سمجھ نصیب فرمائیں وما علینا الیلالبلاغ الممید